اسلام علیکم ناظرین میں عبدالتواب آرازی اسوسیائیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اس وقت میں موجود ہوں آرازی اسوسیائیٹ کے ہیڈ آفیس فیصل ٹاؤن کے اندر اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر محمد سعید صاحب ان سے بات چید کریں گے اور آج کے پروگرام کا باقیدہ آغاز کریں گے اسلام علیکم سیر سر کیسے آپ ٹھیک ہیں سب سے پہلے میں آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گا اور ہماری آرڈینس بھی آپ کے بارے میں جاننا چاہے گی کہ آپ نے بیسک ڈگری کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلق کہاں سے میرا نام انجینئر محمد سعید ہے اور میں نے اپنے بی ایسی کی ڈگری یو ایٹی پشاور سے کی اس کے بعد میرا سپیشلیزیشن یعنی میرا ماسٹرز جو ہے سٹرکچرل انجینئرنگ میں ابھی انٹرنیشنل اسلامیک انیورسٹی سے چل رہے جس میں میرا کورس اور جو ہے کمپلیٹی اور ریسرچ جو ہے وہ اپننگ انشاءاللہ وہ ایک دو منٹس میں کمپلیٹ ہو جائے گا میرا ماسٹرز جہاں تک ایکسپیرنس کی بات ہے تو الحمدللہ میرا فیلڈ میں پانچ سال کا ایکسپیرنس ہے اور سپیشلی ہائی ریز بیلڈنگز میں تو ارازی کے ساتھ بھی میں نے ملٹی سٹوری پروجیکٹس کی ہے جیسے کہ ہمارا غازیانی ہائٹ ہے غازیانی ہائٹ ون ہے ٹو ہے اس کے بعد ہماری جو مسجد ہے مسجد خاتم النبیین اس کی سٹرکچر اور اس کے بعد جو بڑا پروجیکٹ میکا پروجیکٹ ہے ہمارا امریٹ سمال اینڈ ریزیڈنسی کا جو ابھی ہم نے لانچ کیا ہے قریب قریب تو اس کی اب یہ جو امریٹ سمال اینڈ ریزیڈنسی آپ نے لانچ کیا ہے تو اس کے حوالے سے بھی زہر سے بات ہے بہت سری لوگوں کی سوالات آ رہے تھے کہ جی آپ کام کب سٹارٹ کریں گے کام کب ہوگا جبکہ جو ایکسپیشن کا کام ہے اور وہ بڑی تیزی سے اس کا ہو چکا ہوا ہے تو میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کھدائی کتنے فٹ ہوئی ہے جی کھدائی تقریباً اس کی جو ہماری پروپوز ڈیپ تھی مین روڈ سے ترٹی ایٹ سے ترٹی نینٹ فٹ تھی جو کہ الحمدلہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور کام کی پراغرس کی حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی کم ٹائم میں اتنی ہیوج امانٹ کی سوائل کی جو قوانٹیٹی ہمیں نکال دیا اور اس کی ویشن جو ہے کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد جو اس کا نیکس ٹپ ہے بیک فیلنگ ہے اس کے اندر جو ہے کورس کریول کی وہ ہم گائلیں گے اس کے پر کمپیکشن ہے پھر لین اور کنکریٹ اور جو کام ہے رافٹ کا وہ سٹارٹ ہو جائے گا صحیح تو یہ جو پانی نیچے سے نکل رہا ہے تو اس پانی کے لیے جو آپ ٹیکنیکس کا استعمال کر رہے ہیں وہ کیا ہوں گی کیا لائے عمل ہے جو پانی نکلے ہیں چونکہ ہم نیچے گئے ہیں دس سے بارہ فٹ ہم نیچے ہیں پانی اس میں اوپر آنا تھا جو آگیا ہے اس کو روکنے کے لیے ایک تو ہم میمبرین شیٹ کریں گے تاکہ جو پانی ہماری جو رافٹ ہم ڈالیں گے اس کے اندر سٹیل ہے تو سٹیل تک نہ پہنچے اس کو پرٹیٹ کرنے کے لیے ہم اس میں نمیمبرین شیٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے نیچے گریول کے اندر بھی ہم ایک آہ پائپ لین کا پورا ایک سسٹم کریں گے جال بچائیں گے آہ جو پانی ہوگا وہ ان پائپوں کے اندر جائے گا اور وہاں سے ٹرین ہوگا ہم اس کے لیے ٹینک کو ٹیرے بنائیں گے تو ان ٹینکوں میں جائے گا وہاں سے پھر اس میں مشینیں لے گی ہوں گی پمس ہوں گی پمس کی طرح پانی جو باہر نکلے گا اور اوپر جو انا پروجیکٹ کو یا ہمارے جو رافٹ ہے جو بیلی منسی سٹرکچر اس کو نقصان نہیں کرے گا دیکھیں ہمارے جو وہ لوگ انویسٹرز ہیں یا جو لوگ ریزیڈنشل میں مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ رہنا چاہیں گے کوئی لوگ شاپس میں انویسٹر ہوں گے تو ظاہر ان کی ذہن میں یہ خیال تو آ سکتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو میٹیریل کا استعمال ہو رہا ہے وہ کس طرح کا ہوگا سریعہ کون سے استعمال ہوگا یہ جو آتے ہیں یا حادثات آتے ہیں وہ کتنے ایک اس کے اوپر وہ اس کو برداشت کر پائے گا تو اس سے بہرے میں آپ آرڈینس کو بتائیے گا سٹرکچر کی حوالے سے میں آپ کو بتا جوں گا کہ جو بھی بیلڈنگ ڈیزائن ہوتے ہیں پاکستان میں سپیشلی اسلام آباد میں یا جو بڑی سٹیز ہیں تو وہ پروپرلی ایک کورڈز کی بیس میں وہ ڈیزائن ہوتے ہیں اب پاکستان میں پاکستان بیلڈنگ کوڈز وہ بھی یوز ہو رہے ہیں ایسی آئی ہیں جو امریکن کوڈز ہیں بریٹش کوڈز ہیں اس کوڈز پہ نے ان کوڈوں پہ یہ ڈیزائن ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو کنکریٹ سٹرنڈ کا ایک رینج دیا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا کنکریٹ سٹرنڈ آپ کو کیا ہوگا تین آزار پیسے ہوگا چار آزار ہوگا پانچ آزار ہوگا باقیدہ آپ کو پھر سٹیل کا سٹرنڈ بھی دیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں کون سا سٹیل یوز کرنا ہے فورٹی ہے اب کا سکسٹی کیا سائی ہے ایٹی کیا سائی ہے تو یہ ساری چیزیں کلکولیٹڈ ہوتی ہے اب جو ریجن ہے ہمارے اسلام آباد کی جو زون جس زون میں یہ آتا ہے تو سیزمک زون کون سے ہے یہ زون ٹو بھی ہے یا جو بھی ہے زون ٹو بھی ہے اسلام آباد جو ہے تو یہ اس زون کے لیے نا یہ سیزمک کے لیے بھی ڈیزائن ہوتا ہے ارکھک ریزیسٹن بیلڈنگ جس کو بولتے تو یہ اس میں انپرپوریٹڈ ہوتا ہے اس کے لیے ہم ڈیزائن کرتے ہیں آپ کی جو گریسٹ سٹرکچر ہے یہ آپ کتنا عرصے میں کھڑا کر دیں گے کیا کوئی آڑی دے سکتے ہیں آڈینس جی اس کا جو پلین ہے تقریباً فور یار پلین ہے فور یار میں کمپلیٹ پروجیکٹ جو انشاءاللہ ہم تیار کریں گے تو جو گریسٹرکچر ہوگا وہ کم کم از کم دو سال میں جو انشاءاللہ اس کا جو گریسٹرکچر ہے وہ کمپلیٹ ہوگا اچھا دیکھیں جہاں تک میری ذاتی نالج ہے اس کے مطابق تو آپ کے جو کمرشل ہے وہ جلدی ہی آپریشنل ہوگا آپ کا ظاہر سیبات ہے گریسٹرکچر آپ نے جلدی کھڑا کرنا ہے تو کتنا ٹائم لگ جائے گا اس کو میکسیمام جی بلکل ایس ہے شروع میں جب ہم سٹرکچر بنائیں گے ہمارے پاس چار یا پانچ فلور کمرشل کے جن کا سٹرکچر ریڈی ہوگا ساتھ ساتھ میں سٹرکچر کا کام بھی چلے گا اور نیچے سے جو فلور جن کا سٹرکچر کمپلیٹ ہوگا اس میں ہم گریسٹرکچر کا کام سٹارٹ کریں گے چنائی ہوگیا پلسٹر ہوگیا اس کے بعد فنیشنگ کا تو جو شروع کے دو سال ہوں گے ہمارے سٹرکچر بھی کمپلیٹ ہوگا اور اس میں ہماری کوشش ہی ہوگی کہ ہم جو ہماری کمرشل ہے وہ اس کو ناوپ اپریشنل کر دیں تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ وہ ریڈی کریں گے شروع کے دو سالوں میں کام اب رکنے کے کوئی خدشات تو نہیں ہے کہیں گے حالانکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی کیا سورتحال ہے اس کے موجود بھی آپ پرسنٹ شورٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان کی جو سورتحال ہے اس کو پہلے سے ہمیں پتہ تھا اور لازہ ہے اس چیز کا اس سورتحال میں ہمیں سٹارٹ لیا ہوئے تو اب یہ تو ہائی ریس پروجیکٹ ہے اب ہماری مجبوری ہم رک بھی نہیں سکتے اس کو اگر ہم رکیں گے تو یہ پروجیکٹ کے لیے بھی نقصان دے ہے اور فائدی کی چیز نہیں ہے تو یہ اب ہماری مجبوری بھی ہے ہم اس کو رک نہیں سکتے اس کی ویشن جب ہو گیا بس پروجیکٹ سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد پر اس کے رکنے کا سوال ہی نہیں ہوتا اللہ پاک جزائے خیرت آفرمایا آپ نے ٹائم دیا بہت شکریہ جی تو نظرین کرم اس وقت میرے صرف موجود تھے انجینئر محمد صحیح صاحب ان سے بات چیت کی اور ان کا محافظ ضمیر آپ تک پہنچائے اس کے لئے اس وقت دیجئے اجازت عبدالطواب کو پھر کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ